خبر ہے آرتک راندھانی ممبئی کے کاندی ولی علاقے کی جہاں اپنے ہی مالک کا روپیہ لے کر فرار ہوئے ناوکر کو پولیس نے کئی دنوں کی جد و جہد اور انفرمیشن نیٹورک کی آدھار پر گرفتار کر لیا ہے اور اس کے پاس سے دو لاکھ بیس ہزار روپے کی نقدی بھی برامت کر لی ہے کتھت آروپی ناوکر کا نام روحیت منوج مشرہ بتایا جا رہا ہے جس کی عمر 21 سال کے آس پاس ہے کاندی ولی پولیس نے آروپی روحیت مشرہ کو اتر پردیس کے مرجاپور جلے سے گرفتار کیا ہے جو خود کی شادی کے لیے کاندی ولی پسچن کے مشہور جین سویٹ سے لاکھوں روپے لے کر فرار ہو گیا تھا کاندی ولی پولیس ٹیشن کے پولیس سب انسپیکٹر سوری کاند پوار کی عدی مانے تو کاندی ولی پسچن میں ستھت ریلوے سٹیشن کے پاس جین سویٹ نام کی دکان ہے جس کے مالک پردیب جین نے اپنے سب سے بھروسے مند نوکر کو تین لاکھ چالیس ہزار روپے بینک میں جمع کرنے کے لیے دیئے تھے جس کے بعد کثیت نوکر بینک تو پہنچا لیکن اس نے بینک میں روپے جمع نہیں کیے اور دوسرے دن وہ کام پر بھی نہیں آیا کثیت آروپی روحیت مشرہ نے چکی اپنا موائی فون بند کر دیا تھا اس لیے جین سویٹس کے مالک پردیب جین کو ابحاس ہو گیا کہ ان کا آدمی ان کے پیسے لے کر بھاگ چکا ہے جس کے بعد انہوں نے اس ماملے کی شکایت کاندی والی پولیس ٹیشن میں درچ کروائی دکان مالک کے شکایت کے بعد پولیس نے جب اپنی جاچ شروع کی تو پتا چلا کی روحیت مشرہ بینک تو پہنچا تھا لیکن اپنی بائیک بینک کے باہر ہی پار کر کے وہ وہاں سے فرار ہو گیا وہیں اس ماملے کی جاچ مجھوٹی پولیس کی ٹیم نے جب اس کے ساتھیوں سے پوستاچ کی تو پتا چلا کی آروپی روحیت مشرہ کی شادی تیہ ہوئی ہے جس کے لیے وہ گاؤں پہنچا ہے جس کے بعد پولیس نے بینہ سمیہ گوائے اتر پردیس کے مرجاپور جلے کا رخ کیا اور آروپی کو اس کے گھر سے ہی گرفتار کر لیا پولیس کی پوستاچ میں آروپی نے اپنا گناہ قبول کر لیا اور اس نے جو جانکاری پولیس کو دی وہ حیران کر دینے والی تھی اس کا کہنا ہے کہ اس کی شادی ہونے والی تھی جس کے لیے اسے گھر بنوانا تھا اور گھر بنوانے کے لیے اسے زیادہ پیسوں کی درکار تھی اس لیے وہ اپنے مالک کا پیسہ لے کر بھاگ گیا روحیت پچھلے پانچ سالوں سے جین سویکس میں کام کرتا تھا اور اس دوران وہ اپنے مالک کا سب سے بھروسے مند آدمی بن گیا تھا فیلحال کاندی والی پولیس نے آروپی کو گرفتار کر اس کے پاس سے دو لاکھ بیس ہزار روپے کی نقدی برامت کر لی ہے معاملے کی جانچ جاری ہے کاندری ریلیوے سٹیشن کے باہر جین سویٹس نامک ایک مٹھائی کی دکان ہے اس دکان کے مالک سری پریدیب جین انہوں نے 27 دیسیمبر 2021 کو کاندری پولیس سٹیشن میں ایک کمپلینڈ لانچ کیا کہ ان کے دکان میں کام کرنے والا ایک سٹاپ روہیت میشرا نامک لڑکے کو 3,4,000,000 روپے بینک میں جمع کرنے کو دیئے ہوئے تھے تقریباً 12 بھائی تک جب تک وہ سٹاپ دکان میں واپس نہیں لوٹا تو انہیں شک ہو گیا کہ یہ لڑکا پیسے لے کے بھاگ گیا ہے اس لڑکے کی تحقیقات میں اس کی چھانبین میں ہمیں پتہ لگا کہ اس لڑکے کی حالے میں شادی تائے ہوئی ہے اور وہ شادی کرنے کے لئے مرزاپور جانے والا ہے اس انفرمیشن پر میرے ٹی مرزاپور میں اروہی تحصیل سے ایک گاؤ سے اس کو دردو بہچا گیا اور ممبئی لائے گیا ہے اس سے ابھی تک تقریباً 2,20,000 روپے ہم لوگ نے برامت کی ہوئے ہیں آگے کی تحقیقات شکریہ